یوکرین کے وار زون سے ایک بار پھر وہی تصدیر آنی شروع ہو گئی ہے جو جنگ کی شروعات میں آئی تھی روسی سینہ کے بڑے قافلے ٹانک اور بارود سے لیس ہو کر رنگ شتر میں داخل ہو رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن پوتن کا ونٹر پلان کا حصہ ہے سردیوں میں لڑائی کی سخت ٹریننگ لے کر روسی آرمی کی سب سے بڑی یونٹ ڈون باس میں داخل ہوئی ہے روسی فوج کے ساتھ تین سو سے زیادہ ٹانک ہیں جو بلکل نئے ہیں اس بیچ پوتن نے صاف صاف کہا ہے کہ روسی سینہ کے ایکشن کو کوئی نہیں روک پائے گا اور جو سامنے آیا وہ نیستو نابود ہو جائے گا آخر کیا کرنے والے ہیں پوتن یہ سمجھ یہ ہماری اس رپورٹ سے یوکرین کے پوروی حصے میں ویدھونس کا یہ نیا درشی ہے اس میں پرچند پرہار بھی ہے اور بیشن پلٹ بار بھی اس میں یوکرین کے ٹھیکانوں پر آگھات ہے اور روسی ہتھیاروں پر پرتیخات بھی اس میں پارود ہے آگ ہے دھوا ہے تباہی ہے اور یوکرین یدھ کی تیورتہ کا ساکش بھی ہے بگر اس حملے کے اور زیادہ بیناشک ہونے کے سنکیت ہیں کیونکہ نہ تو پریزیڈن پوتن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی زیلنس کی جھکنے کے لیے پوتن کی دھمکی اور زیلنس کی کی تیاری کے بیچ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا پوروی یورپ میں اصلی یدھ ابھی باقی ہے کیا اب پوتن کے اصلی پاور سے زیلنس کی کا ساکشاتکار ہونے والا ہے کیا یوکرین میں اور بڑی تباہی آنے والی ہے دو سو نواسی دنوں سے شانتی کے امید میں ٹک ٹکی لگائے لوگوں کے ڈر کی وجہ یہ تصویر بھی ہے جو ڈانباس سے آئی ہے دیکھ لیجئے روسی مارکہ ٹینگ کو جو کتاروں میں داخل ہوئے ہیں ڈانسک اور لہانسک میں کتاروں میں کھڑے یہ ہتھیار اور یہ وردی دھاریوں کی فوج پوتن کی آکرابکتہ کا پریائے ہیں یہ روس کے یوکرین میں نئے بارودی آپریشن کی نئی تیاری ہے یہ زیلنسکی کے لیے نئی چنوٹی ہے یہ یوکرین کے پیچھے کھڑے نیتو دیشوں کے لیے نئی بارننگ ہے دیکھ لیجئے پرفیلی ہواوں کو چیرتے ہوئے روسی آرمی کے کمانڈر ہاتھ میں ہتھیار اور پیٹ پر بیگ لادے نئے آکرمند کے لیے کیسے آگے بڑھ رہے ہیں روس کے ڈیر لاکھ سینک یوکرین میں داخل ہوئے ہیں یہ سب ہی موبیلائزڈ آرمی ہیں جو پوتین کی اپیل پر سینہ میں شامل ہوئے ہیں انہیں تین سو ودھنسک ٹینکوں کے ساتھ سرحد پار بھیجا گیا ہے یوکرین یدھ کے بیچ روسی آرمی نے دیش پر بلیدان دینے کے لیے تیار تین لاکھ نئے جوانوں کو بھر دی کیا تھا ان میں سے پوری طرح ٹرین ڈیر لاکھ جوانوں کو جنگی بیدان میں اتار دیا گیا ہے اس ڈیر لاکھ میں سے ستتر ہزار فرنٹ لائن پر ہیں جبکہ دوسری یا پھر دیسری پنگتی میں ہیں باقی کے ڈیر لاکھ جوانوں کو دشمن مارک ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ روسی آرمی تین سو تی نائنٹی ایم اور تی سیونٹی ٹو بی فور ٹینک کے ساتھ ڈانس پہنچے ہیں ان میں سے دو سو تی نائنٹی ایم نئے ٹینک ہیں جو یورال وگونزا وارڈ تار کھانے سے ابھی ابھی نکلے ہیں مطلب جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے مطلب نسمبر شروع ہوتا ہی پوتین کا پلان ونٹر شروع ہو چکا ہے بشمی دیشوں کے بے حساب تطیبندھوں کی پرواہ کیے بغیر روسٹ ایکشن جاری ہے روسی آرمی آگے بڑھ رہی ہے دو مہینے کی سردی والی سکھ ٹرینی کے بعد جب برف باری کے بیچ یہ جوان یکرین میں مارود اگل نے پہنچ رہے تو سنکیت ساف ہے اور یہ سنکیت ہے کہ ٹون پاس میں روس کا آپریشن ونٹر شروع ہی ہونے والا ہے پریزڈن پوتین ایکشن کی بات کہہ کر اس کے سنکیت بھی دے چکے ہیں آپریشن ونٹر صرف زمین سے نہیں ہوگا آسمان سے بھی سٹرائک کی تیاری ہے جس ایرانی ڈرون سے روسی پوچ نے یکرین میں اب تک دباہی مچائی ہے اسے اب ونٹر سپیشل بنایا گیا ہے انسٹیٹیوٹ فور تسٹڈی آف وارثنگ ٹانگ کے ریمورٹ کے مطابق شہید 136 ڈرون ڈھنڈ کے مواصم میں دام نہیں کر سکتے تھے اسی لیے ایرانی ڈرون شہید 136 کو موڈیفائی کیا گیا ہے اب یہ کم سے کم تابمان میں بھی اڑنے میں سکشم ہے اور یہی یکرین کے لیے فکر کی نئی کڑی ہے ہتھیاروں کی بے حساب تباہی روسی جوانوں کی موت اور پشمی دیشوں کے پرتیبندھوں کے بیچ نہ تو بوتین کی آکرام اکتہ میں کمی آئی ہے نہ ہی ان کے ایکشن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈون باس ان کے لیے ناک کا سوال بن چکا ہے خیرسون میں پیچھے ہٹنے سے روسی آرمی کی کرکری ہو رہی یکرین کی آرمی اب کریمیا میں بھی حملے کر رہی پہلی بار موسکو کے آسپاس اتنے زیادہ حملے ہو رہے یکرین یدھ کے لمبا کھچنے سے پوتین پر سوال اٹھ رہے یدھ کی وجہ سے روس کو بھاری نقصان ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ پریزیڈن پوتین اب آخری چوٹ کرنے کی تیاری میں سردی میں یکرین یدھ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اور اس کا اثر بھی دیکھنا شروع ہو چکا ہے پوتین کے ایکشن والے بیان کے بعد صرف ڈان پاس ہی نہیں یکرین کے الگ الگ حصوں میں آرودی بوچار ہو رہی بچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ڈانس کھیرسون کھارکی زیپوریزیا ٹریپاپ پیٹروورسک بائکولیو سومی اور لہانس پر روس نے اٹاک کیا ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پوروی یکرین میں اصلی یوت ابھی باقی ہے روس کے اصلی طاقت سے یکرین کا ساکشادکار ابھی باقی ہے ایورو ریپورٹ ڈیوی نائن بھارت برش